اسلام علیکم جناب کیا آرچال ہے جناب آج ہم اپنے دیاتی مول کے لحاظ سے آج ہم 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 کا وزر کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا گزارہ کیسے ہو رہا ہے کیا حساب کتاب ہے تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبگرائب کر لیں اور ساتھی آئی پون بیل کا بٹن تباہ دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آئیے ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کا محول کیسے ہے آپ پھیری لوگ تو ایسے ہوتے ہوں گے یہ دیکھیں کہ کھرم نے ڈسپلی لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ ماشاءاللہ سمان وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ ایدہ دیکھ لیں تو سکریمیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی پیچھے نہ آنے والا سسٹم ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے افسر دیکھا ہوگا کہ شہر کے محول میں یہ چیزیں نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سمان وغیرہ چلی ہے یہاں پہ لوگوں کو بیٹھاتے ہیں اور ان کی کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو پھر ایدھر آ جائیں اور دیکھیں تو یہاں عوام کے بیٹھنے کیا انتظام ہے یہاں پہ عوام بیٹھتی ہے یہ ماشاءاللہ ہونر ہے ہمارے اس عوام کے تو اب ہم ان سے مزید آگے چل کر ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیسے وہ سیٹ اپ ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ میں نے آپ کو ان کا سیٹ اپ دکھایا نہیت شریف اور ایماندار میندی آدمی ہیں اور بلکل مناسب دام لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری کٹنگ کرتے ہیں شیونگ کرتے ہیں اور عوام کی سہولت کے لیے ہر چیز میسر ہے اور بلکل مناسب ہر بندہ کیونکہ یہاں ہر بندہ اتنی منگائی کے وجہ سے افور نہیں کر سکتا تو انزمام بھائی نے شپیشل ڈسکونٹ دیا ہوا ہے کہ جو آدمی ادھر پیسے پر اس قابل نہیں ہے کہ پیسے دیں ان کی فری کٹنگ بھی کر دیتے ہیں غریب اور ویسے بھی عام روٹین میں ان کے بلکل مناسب پیسے ہوتے ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ مینٹی ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ہم آپ بھائی سے آپ کو ملاتے ہیں جی تو بھائی عام صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں آپ کی ریٹ لے سے کیا ہے آپ کیا پیس لیتے ہیں یا کٹنگ کی اور شیونگ کی کیا پیس لیتے ہیں ساٹھ روٹین پر کٹنگ کر لیتے ہیں تیس روٹین پر شیف کر لیتے ہیں صحیح تو عوام کروی ہے آپ کے ساتھ کیسا ہے آپ کو صحیح قیم پر عجرت مل جاتی ہے ماشاءاللہ بھائی کا کہنا ہے کہ عوام بہت غریب ہے یہاں پہ ہمیں پورے پیسے نہیں ملتے لیکن پھر بھی ہم عوام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں صرف ساٹھ روٹین پر کٹنگ کے لیتے ہیں وہ بھی عوام نہیں دے پاتی اتنی غریب عوام ہے لیکن جو دے دیتا ہے ہم صرف کر کے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ بھائی کا بہت اچھا مینڈ ہے اس کے لئے بھائی کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ندار غریب مستحق آدمی آتا ہے جو پہ پیسے نہیں ہوتے تو ہم اس کے فری بھائی کاٹ دیتے ہیں فری شیف کار دیتے ہیں اچھے تو بھائی مجھے یہ بتائیں جب لاک ڈاؤن تھا کارو بار بند تھے تو اس وقت آکے کیا روٹین ہوتی تھی بہت پریشان تھے کارو بار بند تھا بجلی بہت بجلی آتی بیل آتا تھا یہ کمانے کا سنسلہ نہیں تھا تو گھر کے پھر کیسے اتھرا جاتا ہوتا تھا کیسے بھراد ہے جیسے کام نہیں ہوتا ہم پریشان تو ہوتے ہیں کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے حالات بہت گراب تھے کارو بار بند تھا بجلی بہت جاتا تھا یہاں تک کہ گھر کے اخراجات گھر کے افراجات ہم سوٹ پھاتے تھے یہ کارو بار شکر ہے کہ کرونا کی جیسی موزی مرض سے ہماری جان ہوئی کارو بار چل گئے تو مانشاللہ آپ بھائی کا سیٹ اپ کہہ رہے ہیں پہلے سے کافی بہتر ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مین کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو گیا اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جیسے کسی کوئی ویڈیو یا اچھی چیز میں سے ملے میں آپ سے شیئر کریں اس کے ساتھ ہی آپ کا آہوز چھوڑی اصد ماند لی اجازت چاہتا ہے 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 pretty موسیقی